اسلام علیکم جی سب دیکھتے ہیں اور سننے وال کو بسوال کے طرف سے خوش آمدید آج ہم صرف بات کریں گے کہ کیا یہ ٹھیک ٹائم ہے کہ ترکی میں آنکہ انویسمنٹ کی جائے پر تو اس سے ریلیٹڈ میں آج دو ٹاپکس کو شیئر کروں گا ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ سٹیزن شیپ آکے لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مناسب ٹائم ہے کے نہیں اور وہ لوگ جو یہاں پر خالی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں رو آئی کے لیے اور یا پھر رنٹل انکن کے لیے تو کیا یہ ٹھیک ٹائم ہے کہ نہیں یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرنٹ سینیریو آج ہے جو فور نیومیمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے جس کے مطابق میں یہ بات کروں اور جو کارنٹ سینیریو آج ہیں جو سینیس کے بناہ پر جو نیوز آ رہی ہیں جو مارکی ٹرینڈ چل رہ رہے ہیں اس کے مطابق بات کروں گا یہ آپ کو پتائیے آپ ڈاؤن ہوتا رہا تھا ترکی کی عمالکی مارکی ٹھیکٹ میں دو تین چیزیں آپ کو پہلی بتانے سے دیٹیل بتانے سے میں شیئر کر دوں یہاں پر ترکی گورنمنٹ نے انٹرس ریٹ بہت ہائے کر دیا ہے ٹھیک ہے ڈالر جو ہے وہ تگڑا ہو گیا ہے اور لیرہ ڈے بے ڈے ویگ ہوتا جارہے تیسری یہ ہے کہ یہاں پر ترکیش گورنمنٹ نے جو یہاں پر آکے پروپرٹی لیٹ تھے ہیں سیٹسنشپ کے لیے ان کے لیے پولیسز بڑی ٹائٹ کر دیا ہے اس کی پروپرٹی کو کروس چیک کرنا شروع کر دیا ہوا ہے جو سپیشلی ایویشن رپورٹ ہوتی ہے اس کو انہوں نے بڑا ٹائٹ کیا ہے جس کی بیس پر سارا کچھ کر رہے ہیں یعنی ایک ڈپارٹمنٹ اگر کم کام کر رہے ہیں تو اس کو کروس چیک کرنے کے لیے دو دین ڈپارٹمنٹ الگ سے بناتی ہیں تاکہ کہیں بھی کوئی لیکش نہ ہو یہ تو مینڈ ڈیزر ہے اور اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر آ کر گھر لینا چاہتے ہیں مطلب دکان گھر کوئی بھی کمرشل پروپرٹی اور وہ لوگ جو یہاں پر آ کر پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ٹھیک ٹائم ہے کے نہیں ہے یہ میں آپ کو بالکلیر ذہن میں رکھ لیجئے باقی چیزہ ذہن سے نکال دیجئے کوئی کچھ بھی کہتا رہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کوئی کروا سکتا ہو یا نہیں کروا سکتا ہو میں رول کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی میں کوئی غلط بات کرنا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپشنز ہیں آپ ایسے کیوں بات کریں جو لوگ یہاں پر آ کر سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں وہ کتن یہ ذہن سے نکال دے بلکہ وہ بلکل یہ ذہن میں نکال دے کہ ہم چار لاکھ ڈالر کے اندر اندر ہمیں سٹیزن شپ مل جاتی ہے اب نہیں ملتی پہلے مل جاتی تھی ابھی یہ ہے کہ جب آپ چار لاکھ ڈالر کی کوئی پرچیس کریں تو آپ کو چار لاکھ ڈالر کا ایکسپارٹیس نہیں آئے گا اپو لے لیتے ہیں ایکسپارٹیس لیتے ہیں یہ سارے ڈاکومٹ جاتے ہیں لینڈ رجسٹری کے مین آفیس میں انکرہ میں وہاں سے ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی پروپرٹی لک ہوتی ہے تین سال کے لیے اور اس کو فائنل ایک اپرووال لیٹر ہوتا ہے جس کو اویگون بلگیسی بولتے ہیں کہ یہ پروپرٹی ایلیجیبل ہے اور اس بھی اوپر 400,000 کا کرائیٹریہ فیٹ آتا ہے ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہی آپ کا سیٹیزنشپ کا پروسس پورا ہوتا ہے اچھا یہ آپ پہلے کر ہی نہیں سکتے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چار لاکھ ایکسپارٹیس اوڑ نہیں سکتے ہیں چار لاکھ تاپو پر لکھ سکتے ہیں چار لاکھ کا جو آپ ڈوویز بلگیسی ہے جو مطلب بینکنگ ٹرانزیکشن آپ ڈالر سے لیڈا میں کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے نام ہونے کے بعد کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کی ایلیجیبیلیٹی کرائٹریا کیسے سیٹ ہوگا یہ آپ کو وہ ہائیلی ایکسپارنس بندہ بتائے گا جو میں سمجھتا ہوں لاوئر جو اس پروسس کو سرک کر رہے ہیں وہ سب سے مہم سورس ہیں آپ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے بتا کر سکتے ہیں وہاں کے آفیسے سے کر سکتے ہیں لیمڈ ریجسٹری سے بتا کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کیا بتائیں گے روز بتا دے گے لیکن جو لاوئر ہے اور اچھا لاوئر ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا ہم نے اس جگہ پہ اس ویلیو میں یہ کام کروایا ہے کہ نہیں کروایا دوسری آپشن یہ ہے اگر کسی پروجیکٹ پہ آپ لے رہے ہیں تو آپ سے اس سے ریسنٹ جو سیل ہے اس کے بارے میں یا کسی نے سیٹیزنشپ لیئے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں اس بندے سے بات کر سکتے ہیں اس سے ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے یا پھر آپ فائیو ہنڈر تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آبورٹ پراؤپرٹی پرچیز کریں تو آپ کو اس کے سیٹیزنشپ کے لیے لی جبن ہو جاتے ہیں اچھا پہلے ایسے نہیں تھا لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ پراؤپرٹی لیں گے یہ بائر کے حق میں بہتر ہو گیا ابھی آپ چار لاکڈ ڈالر کی پراؤپرٹی لے رہے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے پراؤپرٹی جو ویلیوشن آئے گی وہ ساڑھے چار کے آگے بچھائے گی اگر آپ چار لاکھ کی لے رہے ہیں تو ساڑھے تین کے آگے بچھائے گی یا تین پچھتر کے آگے بچھائے گی کرائٹیریاں جب آپ نے لینا ہے آپ رسک نہیں لے سکتے کیونکہ اتنی بڑی انمیسمنٹ کے بعد آپ کو رسک لینا بھی نہیں چاہئے تو آپ ذہن میں سے نکال دیجئے کہ چار لاکھ ڈالر کی آپ کو پراؤپرٹی مل جائے گی ساڑھے چار سے آپ پلس سمجھے ساڑھے چار منیموم کرائٹیریاں رکھے تو اس کے بعد پھر آپ جو پراؤپرٹی لیں گے اچھا ایک تو وہ برت کر رہی ہوگی وہ پراؤپرٹی واقعی اتنے کی ہوگی کیونکہ ابھی وہ سین نہیں ہے کہ کام پراؤپرٹی میں آپ کو ملتا ہے تو وہ پوری طرح سے دو چار دپارٹمنٹ سے اس کو ویریفکیشن کرنے کے بعد ہی آپ اس پرائٹیریا کو جب فل مل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے آپ سٹیزنشپ کا کیس آپ کا جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ہوگی بات آپ کو میں بتا دیئے سٹیزنشپ کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ میں بھی ٹرنک ہے پراؤپرٹیز سستی ہوگی ہیں باید کم ہیں اور بیچنے والے بہت زیادہ ہیں اس میں بے شمار نئی ڈویلیپنٹس ہو رہی ہیں بے شمار نئی پروجیکٹس بن رہے ہیں لیکن گورنمنٹس کی کچھ پالیسیز تھی جس کے بنا پر ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کام اس میں ایک یہ ہے کہ ترکیش پیپل بھی نہیں لے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا اور سارے ترکیے جو ہیں وہ بینکوں سے اپنے گھر لیز کراتے تھے مورکیج پر لیتے تھے ٹھیک اب ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہی اتنا زیادہ ہو گیا وہ پی نہیں کر پاتے ہیں اور فارنرز کیوں نہیں لیتے کہ ایک تو یہ ریزرنس کارٹ کے لیے جو انہوں نے دو لاکھ ڈالر کرتی ہے ایسا ہیوچ ایماؤنٹ تو وہ ایک ریزرنس کارٹ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور جو نیشنالیٹی کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا وہ بھی اس طرح سے ہو گیا اور وہ لوگ جو یہاں پر آکے انبیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے حضرات جن کے پاس ہونڈرڈی پاسپورٹ ہے یا بڑے اچھی کنٹریز کے پاسپورٹ ہے وہ گھیتے ہیں ہمیں capital gain اچھا مل جائے ہمیں rent ہر مہینے اچھا ملتا رہے ان کے لیے ابھی بہت اچھا ٹائم ہے property کی prices بہت ڈاؤن ہیں جو گھر آپ کو پہلے ایک لاکھ ڈالر کا ملتا تھا ابھی وہ آپ کو پچھتر اسی کے قریب مل جاتا ہے اور جو بڑی property آپ کیا رہے ایک ملین کے ملتی تھی وہ تقریباً آپ کو ساتھ سے اس آٹھ لاکھ ڈالر میں مل رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے یہ رول چینج ہونی ہے ان کی کچھ affiliations ہو رہی ہیں European Union کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے چیزیں ٹائٹ کی ہیں لیکن ultimately جو بھی بندہ یہاں بھی property لے گا اس کو فائطہ ہی ہوگا تو یہ ایک نیوز تھی تو میں نے کوتا دوں best time ہے property buy کرنے کے لیے لیکن اس کے کچھ criteria's ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کے احواس ایک نئی خبر کے ساتھ آذر ہوں گا بہت سارا خیار کیگئے اللہ حافظ